موسیقی شعور جی پہلی آنکھ جب بچے کو کوئی واقعہ یاد ہوئی اس عمر میں بھی کہ کب اس نے پہلی دفعہ دنیا کو دیکھا شعور جی پہلی آنکھ کوئٹا میں کھولی والد صاحب پولیس ملٹری پولیس میں تھے والد صاحب ملٹری پولیس میں تھے اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ملٹری بھی اور پولیس بھی کہ ہمارے گھر کا ماحول جو ہے کتنا ڈسیپلنٹ ہو گئی کوئٹا کے بعد ان کی پوستنگ دیرا اسماعیل خان میں ہو گئی ایف اے تک ہم وہاں تعلیم حاصل کرتے رہے پھر بی اے فیصل آباد میں کیا اور پھر ایم اے اور پی ایچ بی سب کچھ لاہور جہاں تک بسائل کا تعلق ہے تعلیمی وسائل کا تو ظاہر ہے جس دور کی میں بات کر رہا ہوں اس دور میں تعلیمی وسائل تو بہت کم تھے تعلیمی ادارے بھی کم تھے لیکن بہم دلہ میں کنڈر گارٹن میں پڑھتا رہا اور اس کے بعد گورنمنٹ سکولوں میں رہا پھر کالیج میں بھی چلا گیا مشکلات تو زندگی میں رہتی ہیں اور مشکلات ہوتی بھی ہیں اور لیکن تاہم اتنی زیادہ نہیں تھی کیونکہ اس وقت یہ معاشرہ جو تھا ہمارا یہ کنسیومر سوسائیٹی میں نہیں دبلا تھا کچھ بھی نہیں تھا نہ فریج ہوتے تھے نہ پنکھے ہوتے تھے مزدیلی کے بلب ہوتے تھے اور گرمیوں کا موسم آپ نے حسینے کے ساتھ گزارنا ہے اور سردیوں کا موسم کوئٹا کے یا لوکل کوئلے کے ساتھ گزارنا ہے تو اس زمانے میں لوگ ہارڈ اور ٹف ہوتے تھے اور میں بھی اسی پر اسی تھا بہرحال ہمارے جو گھر کے حالات تھے وہ اس قابل ضرور تھے کہ کالینی اخراجات پورے ہوتے جائیں جہاں تک میری زندگی کے شیری سفر کا تعلق ہے یہ ایک بہت ہی اہم مور ہے میری زندگی میں اور میں اب جب سوچتا ہوں تو میں حیران ہوتا ہوں کہ میں کیسری جمعات میں پڑھتا تھا اور مجھے اتنے اشار اذبر تھے جو میں آپ کو سناتا ہوں ابھی یہ اشار میں نے کسی استاد سے سنیں کسی اور جگہ پہ سنیں ریڈیو پہ سنیں اس وقت ریڈیو ہی ہوتا تھا بلکہ ٹرانسیسٹر یا کسی خطیب سے سنیں جمعے کے موقع پر تو وہ اچھے اشار مجھے حق سو جاتے تھے اور میں اب بھی حیران ہوں کہ ایسے اشار درمیانے قار دریاء تختہ بندھم کرتا ہی بازمی گوئی کے دامن ترمکن حشیار باش بشر رازے دلی کہہ کر ظلیل و خوار ہوتا ہے نکل جاتی ہے جب خوشبو تو گل بیکار ہوتا ہے کسی کا تندہ نگینے پہ نام ہوتا ہے کسی کی عمر کا لبریز جام ہوتا ہے عجب سراہ ہے یہ دنیا کہ اس میں شام و سہر کسی کا پوچھ کسی کا مقام ہوتا ہے یقین کیجئے کہ چار پانچ سال پہلے مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ جو کتا دو شیر میں نے آخری پڑے ہیں مقام والے جو میردتی میرکے ہیں ہمیں تو کچھ پتہ شیر کی بات تھی تو جہاں وہ اچھا شیر ہوتا تھا حافظے سے چپک جاتا تھا سینکر و اشار اب تب یہ آ دیں وہ تو میں تیسری جماعت میں تھا تو میں نے ایک کارپی جس طرح بچوں کی کارپی ہوتی ہے ایک کارپی سپیشل رکھی ہوتی اور اس کو بڑے بھرک ہویا رہا جاتے بچے کرتے ہیں اور آج لگا جاتے جو بھی چمندار چیز ملی اور اس میں میں ایسے شیر لکھتا رہتا تھا ہر چند کے میرے ذہن میں بھی محفول ہو جاتے تھے بعد میں زندگی کی دور میں آگے تعلیم کی طرف نکل گیا ایسے ٹرک کیا ہے ایسے ٹرک کیا ہے ایسے ٹرک کیا ہے پتہ نہیں چلتا کہ پانچ یا چار راستے نکلتے ہیں اور ہم ایک چوک میں کھڑے ہوتے ہیں یہ گول دائرے میں کھڑے ہوتے ہیں یہ ہر بچے کے ساتھ ہوتا ہے آج بھی ہوتا ہے اب کانسلنگ شروع ہوگی ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کس راستے پر جانا ہے کبھی ایک دوسرا تیسرا تو میرے ساتھ یقینا یہ ہوا اور جب میں شاہر بھی بن جا ہوا تھا اور پھر ایک واقعہ میں ضرور بیان کرنا جاتا ہوں کہ جب میں ایف اے میں تھا تو میں تمام ہسٹری کی طرف میرا بہت زوق تھا تو میں لائبریری سے تاریخ کی جتنی کتابیں تھی روزانہ لاؤ کر نساب کم پڑتا تھا لیکن وہ تاریخ کی کتابیں پڑتا رہتا تھا بہت موٹی موٹی اس کے بعد جب میں بی اے میں گیا تو میں ایک شاعر بھی بن چکا ہوا تھا اور شاعر جو محفلوں کے شاعر ہوتے ہیں اور کچھ چھوٹی موٹی اخوارات میں لیکن اس کے ساتھ ساتھ کمال کا شوق کیا تھا میں آپ سوچتا ہوں کہ کیا تھا نساب کی کتاب پڑھنے کی طرف توجہ زیادہ نہیں تھی لیکن جتنے اساتذہ کے دیوان تھے حسد موانی، تیور عوارہ جتنے بھی تھے روزانہ میں لائبریری سے نکلوا کے لاتا تھا تین چار دن پانچ دن پڑتا تھا واپس کیا یہ تمام اساتذہ کو اس دوران میں نہیں پڑھا تو ایک دن جب انتحان سے کچھ دن پہلے پانچ ایک ڈیڑ مہینہ پہلے ایک ہمارے دوست زیادی صاحب تو وہ ایک دن کہنے لگے کہنے لگے کہ ہم یہ ہر وقت شاعری پڑھتے رہتے ہو شاعر میں آپ کو نہیں کہلاتا تھا چیئر کیا تھا ضرورتا تو وہ اس کے لیے شاعری کیلئے ساری عمر پڑے گئے لیکن اگر تعلیم تمہاری نہیں ہوگی تو تمہیں اسی کھورتے پجامے میں رہ جاؤ گے جس میں آپ پھر لیں لیکن اگر تعلیم مکمل ہوگی کہ شاعری کیلئے ساری عمر پڑے گئے یہ کوئی ایک ایسا قبولیت کا لمحہ تھا یہ فکریں پہلے بھی میں نے سنے ہوں گے والدین سے بھی سنے ہوں گے لیکن انتہان سے تین مہینے پہلے یہ ایک ایسا فکرہ تھا جو مجھے جیسے پیر کی کوئی بات مرید کو آ جاتی ہے جو ریسیوینگ اینڈ اچھا تھا تو بس میں نے چھوڑ دیا شاعری کو میں نے گھڑے میں ڈالنا شروع کر دیا پھر دیئے کیا سارا کچھ لے کے لئے اس کے بعد میں شاعری کی طرف بھی آیا بھی حمد اللہ کے اس میں اللہ تعالی نے بہت زر دی لیکن دوسری بات یہ اب جو میں نے کہا تھے کہ راستوں کی بات جدو جہر جو لوگ کرتے ہیں بہت سے راستوں سے پرٹ کے آنا پڑتا ہے پھر جانا پڑتا ہے پھر آنا پڑتا ہے پھر جانا پڑتا ہے تو جب میں نے ویے کر لیا تو میں سوچ رہا تھا کہ ایم میں کس میں کروں ایم میں اردو کا تو تصور یہ تھا کہ ایم میں اردو کرنے کے بعد آدمی نے کریئر بنانا ہوتا تو نوکری تو آپ کو نہیں ملی کی کوئی بھی صرف یہ ہے کہ آپ ایم میں اردو ایم میں پہلائیں گے تو چنانچہ یہ ترجیہ ہو سب سے بہتے کی ایم نے انگلیس شروع کی ایم نے پریج سے چھوڑا ایک مطلب من مزاجی کی ترجیہ پھر ایم نے اسلامیات پر پورس مکمل کیا پھر چھوڑ دیا پھر ایم ایستی کی طرف ترجیہ بھی چھوڑ دیا پھر میں شہرہ سے ہو کر چھوٹے چھوڑے راستوں پر چلا کبھی وہ شارٹ اینڈ کا کورس کر رہا ہوں کبھی اور کورس چھے ششمائی اور پھر ایک دم سے ایک آواز آتی ہے غیب سے یہ پیرہنمائی ہوتی ہے ایک آواز آتی ہے اور اس کا مجھے پتہ نہیں کہاں سے میرے جل میں آئی کہ کرنا ہے کہ ایم اردو کرو اس کے علاوہ تم کچھ نہیں کر سکتے اور انیس سو چھے تر میں چھے سال جائے کرنے کے بعد میں نے ایم اردو کیا اب بھی ہمجھلہ بہت اچھی پیزیشن آتی اس کے بعد ایم اردو کیا پھر پیاجدی کیا دونے تو جب میں نے یہ ایم اردو کیا اور پھر اس کے بعد ایم اردو کیا تو یقین کیجئے کہ آج تک میں ان دونوں زبانوں کا رسک کھا رہا تمام نوکی میں یہ کی بنیاد پر ملے تو یہ ایک راستے بھی بات ہے کہ بے شمار لوگوں پر راستہ ہی نہیں ملتا تو یا تو قدرت کی راستہ دکھاتی ہے یا پھر بس مجھے اس کا علم نہیں ہے جیسے میں یہ کہتا ہوں کہ شاعر بے شمار ہیں بہت لکھ رہے ہیں عدید بھی ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ کسی شاعر کے لفظوں میں برکت اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے وہ بے شمار تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا بھی یہی حال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لفظوں میں برکت ڈالی اور پھر مجھے نکل گئے اصل میں میں ایک سنجیدہ شاعر تھا میں نے میری پہلی غزل فنون میں شاعر ہوئی تھی اور بہت معروف ہے وہ غزل آل چک میں پتھا ہوں پھر رفتہ رفتہ لیکن اندر مزاج میں کچھ شکفتہ پنتا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ مزاہ کا مزاج سے بڑا تعلق ہے شاعر تو اپنی جگہ پہ ہے لیکن مزاج سے ایک نکتے کے ساتھ وہ مزاہ بن جاتا ہے تو میں نے جو پہلی پنجابی کی نظم لکھی تھی وہ میں نے قطن مزاہ کے لیے نہیں لکھی تھی وہ ایک سنجیدہ نظم تھی لیکن ایک چکفتی بھی اس میں موجود ہوگی وہ یہی میں نے پڑھی اور جب پڑھی تو میں آئی وقت جنگ وہ بہت بڑے مشاعریں اس وقت ہوتے تھے یہ اسلامباد اس وقت تحزیدی شہر قطن نہیں تھا گریڈوں کا شہر تھا میں انیس سو دیاسی میں جہاں آیا تھا نائنٹین ایٹی ٹو میں تو اس پر یہ گریڈوں کا ایک تحزیدی سی ڈی ایک مشاعرہ کراتا تھا سال میں جس میں حفیظ جلندری احمد عدیم قاسمی منیر نیازی جمیز جلیل اپنا حمایت علی شہر بہت بڑے بڑے شاہر احسان دانی سے تو میں نے وہ اور بڑے بڑے منسٹر بھی بیٹھے ہوتے تھے میریٹ میں ہوتا تھا پی ٹو بھی رفاق کرتا تو ایز اینگ پویٹ میں نے وہ پنجابی کی اس کا نام میں نے خوش کلامیاں رکھا اس کے بعد میری کتاب کا نام بھی خوش کلامیاں ہی ہے تو وہ جب میں نے وہ پڑھے تو اتنی داد ملی کہ میرے صور سے باہر تھے اور میں مشاعرہ پڑھنے کے بعد یعنی آٹھویں جس میں نمبر پہ پڑھا ہو گئے ینگ میں وہ چودہ اگست کو ہوتا تھا تو میں نکل گیا میرے پاس موٹر سیکل تھی میں وہاں بیٹھ نہیں سکا اتنی داد ملے ملی میں ساری راز سڑکوں پر دھومتا رہا اور اگلے دن جو اخبارات تھے ان میں خبر لگی تھی کہ اے نام الحق جعوید نے مشاعرہ لوٹ لیا تو میں نے سمجھا کہ یہی میرا فن ہے یہی ٹھہرا پاخر کو فن ہمارا تو پھر جس چیز کی پذیرائی ہو داد ملے اس پر وہ اگر چاہیں تو میں سناتا ہوں آپ کو کہ بار پامے دسمبر بھی ٹھانٹ ہوگی چار بنتے اس کے خوش کلامیاں یہی سے میرا مزایہ شاہری کی طرور جان ہوا کہ یہ اصل فن میرا یہ ہے بار پامے دسمبر بھی ٹھانٹ ہوگی میرے اندر بھی جنیا کی جون ہوندہ ہے تے صدے کال کال جگہوں میں تھک جانا ہوں دے والوں پر ایک ٹیلی پون ہوندہ ہے تے اونے ظاہر تے قدے نہیں ہوندتا ہے اے پر دسیاہ سانجیاں سجنانے جگہ بسمیل دیوان میں تڑپنا ہوا دے کلبنوں بڑا سکون ہوندہ ہے تے دسا حال کی اوزدیاں لے جیاں دا آتھے ناں تے لاغدائے ہاں کہن دا کدی امبان دے باگ تے جان بجھ کے کوئلنوں کان کہن دا تے میرے ورگے مسوم دے کول جے کر ہووے مرلا تے اونوں کمان کہن دا تے آپنی اٹھا کنالان دی کوٹھی دوں میں ہمیں بینڈ کھلون دی تھا جن دے تے دسا حال کی اوزدی دے کھڑی دا تے دستا حال کی اوزدی ویکھ دا کدی در ویکھ دا ہے حت بخائی جان elegant ہے وہو حالی حالی نکاب سرکائی جاندہ ہے پاسے پنی جاندہ ہے چھوڑے لائی جاندہ ہے آپوں پامےوں پٹڑیوں لتھا ہو رہے ہیں دیکھن والے نو لیند تے لائی گنگا ہے تے عاشق سکتے کانا نہ ہون کے میں گلہ بالے نہیں چلے تے ڈائی جنگا ہے ایک اور بند تھا کہ جس کے بعد مجھے لگا کہ یہی پند جلنا ہے اور ویسے جب میں نے دیکھا آپ نے آپ کو بور کیا باد ہیں تو اندازہ ہوا کہ میری اطاولت قاسمی صاحب سے اتنی قربت یہاں آیا تو جنرل شفیق و رحمان صاحب سے مقصد یوسفی سارا پڑھ رکھا تھا صرف راہ شاید جتنے بھی لوگ تھے سارے مجھے حق سے تو بہت بات عظام پتا لگا کہ جب میں مزاریہ شائر بن گیا کہ یہ جراسین شائر جب بنا تو اس کے مجھے لگا کہ تیسری جماعت سے کہیں ان بیٹ کو چیز موجود تھی اور بلا آخر پانچ سال زائع کرنے کے بعد میں نے ام اردو کی طرف آیا اسی طرح سے اس کا بھی بہت دیر کی بات پتا چلا کہ یہ اصل پنگ تھا یا فیل تھا جس میں میں آگے بل سکتا تھا تو پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت شورت دی بہت عزت دی پوری دنیا میں میں نے آئی تک کوئی سرکاری دورہ اعقاد کیا ہوگا وہ بھی بڑی مجبوری ہیں لیکن پوری دنیا میں بار بار امریکہ برطانیہ کوئی بھی ملک کا نام لیں بطور شائر کی اور شہدانوں بھی درہ گئے اور وہ صرف مزایہ شائری کے بل بہتے بڑے ہیں تو سنجیدہ شائری بھی ساتھ کل رہی ہے سنجیدہ شائری اردو کی مزایہ شائری اردو کی سنجیدہ شائری پنجابی کی مزایہ شائری پنجابی کی سب ساتھ کل رہے ہیں اب دد میری ستر کے قریب کتابیں شاہد ہو چکیوں بلکہ قریب کیا پوری ستر کتابیں شاہد ہو چکیوں ان میں انگلیس کی کتابیں بھی ہیں ان میں ترجمیں بھی ہیں ان میں تعلیفات بھی ہیں ان میں میری اریجنل شائری کی کتاب بھی ہیں سنجیدہ جیسے مزایہ جو کچھ میں نے مزا ہے اس کے علاوہ تنقید و تحقیق بھی ہے ایک موضوع ہے اور میں زندگی کے سفر میں جہاں میں بہت کچھ اور کیا اس میں پروفیسر بھی رہا ہوں علامہ اکبال اوپنگ انیسٹی میں تو جب میں پروفیسر بنان تو میرا جو تھا میں ایم فیل اور تی ایج بھی کو پڑھاتا تھا اس کے بعد باعث سنسلہ بھی کہیں رہا تو ایم فیل اور تی ایج بھی کو پڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ میرا مخافف کم سے کم ایم پاس کر کے آتا تھا پھر وہ میرے ساتھ مقالمہ کرتا تھا تو یہ لیول رہا اللہ کے فضل سے تو وہ تحقیق اور تنقیق کا لیول بھی اردو اور پنجادی دونوں میں رہا پنجادی کی تقریباً تمام کتابیں جو ہیں میری وہ مختلف مصابات میں شامل ہیں انفل اور تی ایج بھی کی سطح پر امدادی مصابی کتاب ہیں پھر میرا کلام بہت سے مصابات میں شامل ہیں اور پھر اسی طرح سے اردو کی جو کتابیں ہیں تحقیق کی وہ بھی اپنی جگہ پہ ان پہ بھی بہت سے آگے اپنے موضوعات ہیں مثلا یہ کتاب میں نے مرتب کی تھی دیرونی ممالک میں اردو یہ واحد کتاب تھی اس وقت جب میں مقتدرہ قوم زبان میں تھا جب میں بیتالیس ملکوں کا احوال دیا گیا تھا اردو کی کیا بستی ہیں اور اس کے بعد بیچ مار لوگوں نے ایم پل اور پی ای ڈی کے ٹاپکوں نے ملے اسی سے کسی نے سعودی عرب میں اردو اور کسی نے یہ کچھ رہنمائی کی بات ہے تو اس طرح سے کتابیں تقریبا میری ستر جو ہیں ان کے اندر مختلف برائیٹیز ہیں میری اپنی شائری کی کتابوں کے بھی تراجم ہو چکے ہیں بیس کے قریب میری مزایع شائری کی کتابیں پھر ایک دیوان عام ہے دیوان خاص مزایع شائری میں اور اہم بات یہ ہے کہ میری جو شائری کے حوالے سے سنگیدہ شائری میں تو اپنی جگہ پہ لیکن مزایع شائری کے حوالے سے یہ میری خدمات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں کیونکہ میں ایک آرگنائزر بھی ہوں پرائیز سطح پہ زاتی سطح پہ میری اپنی تنظیمیں کی لاہور میں یہاں بھی پروار کی بھی انٹلیکٹ کی تو میں تقریبات کرانے کا شوق رکھتا تھا تو یہاں بھی میں نے فائسٹار ہوتلوں میں بے شمار تقریبات کرائیں اور کتابوں کی تقریبات مشائے تو اس وجہ سے مجھے ایکسسوی تھی ٹی وی اور ریڈیو پہ بھی تو مزایع شائری کے کام کیا ہے ریڈیو پہ پہلا ریڈیو کی تاریخ میں پہلا مزایع مشائرہ منور آشنی پروڈیسر سے انہوں نے کی اور میری سیجیشن پہ کی اور میں اس کا کمپیر تھا اور مجھے اس کے لیے لکھنا پڑا پھر ایکسٹرمنل سرویس میں تین ماہ تک میں کرتا رہا پھر ٹی وی کے پنجابی پروگرام میں سانیہ کرتا تھا اس میں جو پہلا مزایع مشائرہ ہوا میں جو کہ کمپیر بھی تھا اور گنایجر بھی وہ سیجیشن بھی میری وہ میرے کہنی تھی اردو کا جو پہلا کسٹے زافران ہوا پی ٹی جی کے وہ بھی آغا ناصر صاحب اس وقت امڈی تھے تین سال ہمیں لگے تھے بہرحال وہ بھی تھے اور یہ ایک انیس سو پیٹاسی سے لے کر جب میں خود داخل ہوں تو یہ ونید جافری ساتھ وہ نے تیر مرسد کہتے ہیں تو وہ کہا کرتے تھے کہ یہ مزا کا ذرین دور ہے مزا کا ذرین دور ہے اور یہی دوران پھر وہاں پہ دوبائی وہاں پوری دنیا میں مجھائرے شروع ہوئے مجھے صحفت پر دی چھوک تھا میں کالنگار بھی رہا میں سیاسی کالنگی لکھتا تھا سیاسی بھی لکھتا تھا اس وقت تک جب تک میں یعنی ان پوسٹوں پہ تھا اور پھر وہی میری کتابیں چل چکتی ہیں تکریبات بھی جیسے میں نے عرص کیا کہ بہت قراتا رہا سارے ایک ملٹی پھر میں نے اپنا ایک عددی اخوار نکالا جو گلیس پیپر پر کہا مہانہ مہانہ عدی افار اور وہ سب سے عدی تک اس سے پہلے اس طرح کا اخوار نکالا ایک سال نکالتا رہا وہی گار دیکھا رہا میں نے بنایا تھا اپنا ذاتی جیسے میں نے بتایا کہ پنجازی عددی پر وار یعنی انٹلیکٹ اور بہت سی اور تنظیمی میں بناتا تھا اور ان کا پسٹی جنر ہونے کے جاتے کرتا تھا یہ سارے سلف لیٹ زندگی جو ہے اس میں کوئی لمحہ ضائع نہیں کیا میں نے اپنا ہر وقت چوبیس گھنٹے میں سے جو سونا تھا وہ ٹھیک ہے باقی فیملی کو بھی تھوڑا بہت ٹائم دیا یہ کی میرا بیٹا ہے ایک ہی دیگی ہے اور اب میں داہ رہتے گھر میں یہ ہو رہتے ہیں تو اس مقصر فیملی کے خاص ساتھ سارا وقت میرا عدد کے اندر گئے میری کے بیجم میں یاسمین انجم جاوید وہ انجم رومانی صاحب کی صاحب زادی ہیں جو خود بہت بڑے میٹیشن کے پروفیسر کے اور شایر کے شورت بخاری انتظار حسین تو انتظار حسین صاحب ہوں یا کس پر نائید ہو تو یہ مجھے کہ آپ انجم صاحب کے داماد نہیں ہیں ہمارے بھی داماد تو یہ اس طرح کی ایک ادوی کی صاحب زادی ہو چنانچہ نائنٹین نائنی میں میں نے الگ ڈپارٹمنٹ بنایا ڈاکٹر انوار کے دیتی سا وائس چانسل کے میں نے کہا جس ہو گئے پاکستانی زبانے کو الگ کر دیں اردو کے لوگ بہت مل جاتے ہیں میں وہاں گا تو وہاں بہمداللہ ایک نیجسٹانوں مل گیا دو کمرے مل گئے اور ایک ہی ہم مل گئے یہ تھا کل سٹاف جہاں سے میں نے شروع کیا اور اللہ کے فضل و کرم سے دو ہزار تین میں نے پہلی دفعہ تمام پاکستانی زبانے جو ہیں چمالی علاقہ جاتی کوار شنا اور یہ جہاں ہماری دکسے ہیں اٹھارہ زبانے جو ہیں قومی ان کو مسادی دائرے میں لائے یہ واحد ابھی تک واحد دپارٹمنٹ ہے چوبائر پاکستانی زبانے اور وہ واقع نہیں بن سکتا تھا جس کا مہبانی چہرمین تھا تو اس سے جو امکل کرتے ہیں ایک ہی چھت کے نیکے بلوچی براغی پشتو پنجابی سب انمی کی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ ایک چھت کے نیکے قومی ببانے کے ذریعے سب جان جائے اس طرح کھار اعزازات میں یہ ہے کہ میں نے کبھی توجہ نہیں کی اعزازات یا انعامات کی طرف یاکہ میں نے اس کے کہ میں کام کام اور کام نہیں اپنے آپ کو خوش رکھتا ہوں خوش رہتا ہوں تاہم مجھے دوہزار نو میں پرائیڈ آف پرفارمنس دیا حکومت میں اس کے بعد بھی اور باہر سے بہت انعامات ملے میری کتابوں پر پنجاب حکومت سے میری کتابوں پر انعامات ملے چھے ساتھ وہ ہیں خوشار خان خطر کے آباد ہے یہ اکادمیت جیاد کیا ہوگی تو اس کے بعد ملتے رہے تو میں نے یہ شیئر کہا کہ انعام تیرے نام کی تاثیر کیا کہ ہوں تجھ کو تو ہر کتاب پر انعام ملے علامہ اتبال اوپن یونیورسٹی میں میں ایز ایڈ ایڈیم سوشل سائنسیز ریٹائر ہوا پھر اس کے بعد ایک پیجیٹ بک بوز ہم کرتے ہیں برو اور اس کے بعد مزرسیہ تین ماہ سے اکیٹ بی اف لیسیز کے چیئر مین کے طور پر دھوری جمہداریاں تو یہ سب کچھ پہنے نبھایا نئے شیر و عدد میں آنے والوں کے لئے ایک پیغام میرا یہ ہے کہ وہ خلوص سے محنت کریں اور بہت پڑھیں جب تک مطالعہ نہیں کریں پرانے زبانے میں کہا جاتا کہ ایک ہزار شیر یاد کر کیا اور پھر استاذ کہتا تب میں نے شاگز بنایا آپ کو جتنا مطالعہ کریں جتنا زیادہ اچھا ان کے لئے اور خلوص نیت سے اپنا اور دوسرا ایک اعظام میرا جنرل ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں دوسروں کا خیال رکھیں ہم ایک دوسرے کوئی بات بھوتے کہتے ہیں اپنا خیال تو ہر کوئی رکھتا ہے دوسروں کا خیال رکھنا مڑا ہے جب آپ دوسروں کا خیال رکھیں تو شاید کچھ دوسرے آپ کا خیال رکھیں یا دوسروں کا رکھیں تب باشا رکھیں موسیقی